اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو فونبوئی ڈاٹ کام دوستو یہاں پہ آپ لوگی طرف سے کافی زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا انفینکس ہوت 11 سریز کب اور آپ لوگی طرف سے کافی زیادہ میسیجز بھی کیے جا رہے تھے فونبوئی ڈاٹ کام پر کے بھائی انفینکس ہوت 11 سریز کب لانچ کی جائے گی اور یہاں پہ فائنلی انفینکس ہوت 11 سریز کی کافی سائی ڈیٹیلز نکل کر سامنے آ گئی ہیں اب ایسے ہوا یہ ہے کہ یہ موبائل انٹرنیشنل مارکٹ کے دار انڈویلڈ کر دیا گیا ہے اور پوسیبلیٹی ہے کہ یہ موبائل بتنا مند پاکستان کے اندر بھی لانچ کر دیا جائے گا اور یہاں پہ فیل حال کے لیے اگر بات کی جائے تو انفینکس ہوت 11 سریز کے اندر دو سمارٹ فون کو لانچ کیا گیا ہے جس کے اندر ہوت 11 اور ہوت 11 ایس شامل ہیں اب یہاں پہ دونوں موبائل کافی زیادہ انٹرسٹنگ سپیسیفیکیشن کے ساتھ لانچ کیے گئے ہیں اور خاص طور پر اگر انفینکس ہوت 11 ایس کی بات کی جائے تو یہ موبائل بہت زیادہ انٹرسٹنگ سپیسیفیکیشن کے ساتھ آنے والا ہے اب ایسے انفینکس ہوت 11 کی ایک سیپریٹ ویڈیو فون بوئی ڈاٹ کام کے پر موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو جا کے ضرور چیک آؤٹ کر لے گا کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں سپیسیفیکلی انفینکس ہوت 11 ایس کی بات کرنے والا ہوں کیونکہ اس موبائل فون کے اندر بتانے کو بہت کچھ ہے اور موبائل کی جو پرائسنگ ہے نا وہ بہت بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ گلوبر مارکٹ کے اندر بھی کافی کم پرائسنگ نکل کر آئی گی تو دیفنیٹلی پاکستان کے اندر بھی آپ کو کافی کم پرائسنگ دیکھنے کو ملے گی اور یہ انفینکس ہوت 11 ایس کے اندر سے دیکھا جائے تو انفینکس ہوت 10 کے مقابلے میں کافی کچھ چیزوں کو اپگریٹ کیا گیا ہے چاہے وہ موبائل کا ڈسپلی ہو پرفارمنس ہو کیمرہ ہو یا پھر اوورال ڈیزائن ہو ہر چیز کو یہاں پہ کافی زیادہ اپگریٹ کیا گیا ہے اب ویسے یہاں پہ بات کو سٹارٹ کی جائے ڈسپلی سے تو یہاں پہ موبائل کے اندر آپ کو 6.78 انجز کا ڈسپلی ملتا ہے اور یہاں پہ ڈسپلی کی جو ریزویشن آپ کو پروائیٹ کی گئی ہے وہ 1080 پی کی پروائیٹ کی گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو 1080 پی مل رہا ہے تو یہ کافی تک اچھی اپگریٹ ہونے والی ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو ٹرینڈ بھی ہے دوہزار اکیس کے لئے تقریباً سارے موبائل 1080 پی کے ساتھ ہی آ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ سٹیپ انفرنیس طرف سے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ 90 ہٹس کا ڈسپلی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر ڈسپلی ڈیزائن کی بات کی جائے تو آپ کو پنچھول ڈیزائن کیا ہے یہاں پہ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے پروٹیکشن یہاں پہ کارڈنگ گولئے گلاس کی استعمال نہیں کی گئی ہے ایک اندون پروٹیکشن استعمال کی گئی ہے جو کہ آپ کے گلاس کو پروٹیک کرے گی سکرین کی سائٹ پہ لیکن یہاں پہ جو اوورڈ بیلڈ کالیٹی ہے وہ پلاسٹک کی رکھی گئی ہے اور یہاں پہ جو پلاسٹک بیلڈ کے اوپر ویسے ڈیزائن ہے ریئر سائٹ سے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یونیک بھی ہے یہاں پہ کیمرہ کی پلیسمنٹ کو کافی زیادہ چینج کیا گیا ہے اور بائی دہوئے یہاں پہ اگر کیمرہ سیٹ اپ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو 50 میگا پکسل کا کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ آئی تنگ انفینکس کی ہارٹ سیریس کا سب سے زیادہ پاورفل سمارٹ فون ہونے والا ہے کیمرہ کے معاملے میں کیونکہ انفینکس نے جتنے بھی سمارٹ فون ہارٹ سیریس کے اندب تک لانچ کے گئے ہیں وہ ایوریش پرفارمنس دلیور کرتے تھے ہیں لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ انفینکس کیمرہ کو لے کے کافی زیادہ سیریس ہے اب ویسے یہی ڈیوائیس جب لانچ ہوتی ہے تو اس کا کیمرہ ٹیسٹ کریں گے اور اس کے کیمرے کو دوسرے سمارٹ فون سے بھی کمپیر کریں گے تاکہ آپ لوگ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی ایکچولی میں کیمرہ کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے اور بائی دہ بے اگر آپ نے انفینکس ہوت 11 ایس کے کمپلیٹ ویڈیوز دیکھنی ہو جس کے اندر کیمرہ ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے پبجی ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے اور انبوکسنگ وغیرہ دیکھنی ہو تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو نوٹیفکیشن ٹائم پر مل سکے گا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا آج کی ویڈیو کو لائک ٹائکٹ دیر سو لائک پر سیٹ کرتے ہیں امید ہے آپ لائک ٹائکٹ پورا کر دیں گے یہاں پر روستو کیمرہ کے علاوہ بات کی جائے پرفارمس کی سائٹ پر تو یہاں پر آپ کو میڈیٹیک جیٹیٹ کا پروسیسر دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ پروسیسر ویسے تو میڈیٹیک کی طرف سے لائٹس لانچ کیا گیا ہے لیکن کافی زیادہ اچھا پروسیسر ہے ایس کمپیر ٹو میڈیٹیک جی ایٹی اینڈ میڈیٹیک جی سیونٹی کیونکہ جی ایٹی جی سیونٹی ایک ایویش پرفارمس پروسیسر تھے لیکن جی ایٹی ایٹ ان دونوں کے مقابلے میں آپ کو کافی تک اینک پرفارمس پروائیٹ کر دے گا اور فیلحال کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جو ویرین لانچ کیا گیا ہے وہ چار جی بی ریم اور چونٹر جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہی موڈل لانچ کیا جائے گا لیکن کیونکہ انفنکس کے یہاں پر اسیمبل ہوتے ہیں سمارٹ فون تو یہاں پر پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کو کوئی اور سٹوریج آپشن بھی دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن جیسے اس اپڈیٹس آتی رہیں گے میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو مکشور کریں چینل کو آپ کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر بات کیجئے بیٹری کی سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ کو پانس اینا ایمیج کی بیٹری ملے گی بات کر لی جائے یہاں پہ اس تو پرائسنگ وغیرہ کی تو یہاں پہ جو پرائسنگ نکل کر آئی ہے اس کی انڈیا کی اندر وہ گیارہ ہزار روپے کی ہے اور جو بھی موبائل انڈیا کے اندر دس گیارہ زار پر لانچ ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر میکسیمم بھی بات کی جائے تو پچیس سے اٹھائی زار کی رینج کے اندر ہی لانچ ہوتا ہے تو یہ موبائل بھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پچیس زار یا پھر اٹھائی زار کے درمیان میں آئے گا اور اگر بہت مہنگا بھی آتا ہے ڈالر کی پرائسز تو فلکٹریٹ ہو رہی ہیں پچیس سے تیس زار کی رینج میں ہی لانچ کیا جائے گا اور اگر اس رینج کے اندر لانچ ہوتا ہے تو انٹمکس کے سمارٹ فون کے اوپر ڈسکون بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ موبائل ایک کافی زیادہ انٹریسٹنگ سمارٹ فون ہونے والا ہے کیونکہ اگر پروسیسر کی سائٹ پر بھی دیکھا جائے تو اس پرائی فون کے اندر جو آپ کو پروسیسر ملتا ہے وہ اس رینج کے جو پرائس بجٹ ہے اس کے اصاب سے کافی زیادہ اچھی ویلو آپ کو پروائیڈ کرے گا تو آپ اس سے ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ اگر انفلکس ہوت لائی وی نیز جو وہ تیز دار سے اندر لانچ کیا جاتا ہے تو آپ کو کس طرح کی اچھی ویلیو پروائیڈ کرے گا اینی وی دوستو آپ لوگ کو یہ سمارٹ فون کس طرح کا لگا آپ لوگ کومنٹ ضرور بتائے گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کر دے گا آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کوئی ایک نوٹفکیشن بیل پر لازمی کلک کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ فونبولی.com کو ویب سیٹ پر بھی آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے لنک موجود ہے یا پھر آپ لوگ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں فون بولی کو فون بولی کے اوپر آپ کو تمام مبائل کی پرائز سے سپیسٹیفکیشن اور لانجڈ وغیرہ مل جاتی ہے اسی کے ساتھ فون بولی کے اوپر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے PUBG کے گرافکس بھی ایڈ کر دی ہیں ویڈیو ریوز بھی ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ میں کمپیجن ٹول بھی ایڈ کر دی ہے جس سے آپ دو سمارٹ فون کو آپس میں کمپیر کر سکتے ہیں کہ کون سار سمارٹ فون زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ویلیو فار منی ہے تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویب سیٹ ہے صرف آپ لوگ کے لئے بنایئے آپ لوگ کا فیڈبیک چاہیے فونبوئی.com کو وزیٹ کریں یا آپ کو گوگل کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو جو بھی فیڈبیک کو ویب سیٹ کے حوالے سے آپ لوگ کومنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں بلٹے ہیں آپ سے نیکس فیڈیو آپ سے خیال رکھیں گا this is Sharjeeel signing off from فونبوئی.com اللہ حافظ